آنے کا ذریعہ نواز شریف صاحب کو بنایا اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ان کی ہارٹ کی سجری ہوئی تھی برطانیہ میں تو توبارہ اللہ تعالی نے ان کو زندگی عطا فرمائی تھی کمپلیکیشنز ہو گئی تھی اور بڑی زیادہ جو ہے طبیعت ان کی خراب ہو گئی تھی تو میں حکمرانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا دراک ہونا چاہیے کہ صحت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالی سب بیماروں کو صحت دے لیکن جس بے حصی کا مزاہرہ کیا جارہا ہے نہ فیملی کو اگاہ کیا جارہا ہے نہ جماعت کو اگاہ کیا جارہا ہے نہ جو ہے وہ ریپورٹس کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ مستند بات کی جاری ہے اور ایج فیکٹر بھی ہے ان کو ملٹپل ڈیجیزز بھی ہیں اور اوپر سے ہارٹ کی تکلیف ہے تو میں پاکستانی قوم کی اور اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے ان بے حصہ مرانوں کو کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں اللہ سے ڈریں اور جو ایک ان کا استقاق ہے بیماری ہے اور اپنا جو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے اور قوم کو اور جماعت کو اعتماد لینا چاہیے کہ اس وقت ان کی اگزیکٹ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے خدا نہ خاص تھا اگر کوئی ان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو ذمہ دار جو ہے حکمران ہوں گے اور عمران نیازی صاحب ہوں گے میں آپ کو آج اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ سب نے ٹی وی چینلز پر سکرینوں پر دیکھا ہوگا کہ بہت بات ہوتی تھی ساؤت پنجاب صوبہ وہ جو ساؤت پنجاب صوبہ مہاز والے تھے انہوں نے شرط آیت کر رکھی تھی کہ جب تک ہمارے ساتھ آپ تحریری مہایدہ نہیں کریں گے تو ہم بات آگے نہیں بڑھے گی اور عمران نیازی صاحب نے مسکراتے ہوئے ان کے اپنا جو ہے نا وہ اپنی جماعت میں شامل بھی کیا اور بڑی دعا دار تقریریں کیا کرتے تھے نیازی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم صوبہ بنائیں گے میں آج ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قائد حضب اخضاراف شہباز شریف صاحب نے ایک آئینی امنٹمنٹ جو ہے ہاؤس میں پیش کر دی ہے اور غیر مشروط ہم نے اپنی سپورٹ کو آفر کیا ہے کہ آئیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساؤت پنجاب کا صوبہ بنائیں گے آئیں اس وعدے کو ہم وفا کرتے ہیں اور ہماری کوئی شرط نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ بہاولپور صوبے کی بھی ایک تاریخ ہے بہاولپور میں یہاں صوبہ ہوا کرتا تھا اور وہاں پر ایک تحریک بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی صاحب رائے ہوگی کہ وہاں بھی عوامی ریفرینڈم کرا لیں اور عوام کی رائے لیں جو جنون رائے ہو اور اگر وہاں بھی صوبہ بنانا ہے تو ہم نے اپنے بل میں اس بات کا خاترخواہ ذکر کیا ہے اب آپ آئیے پنجاب پر میں میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہا ہے کہ جب ہم پنجاب حکومت چھوڑ کے گئے تھے ساڑے چھے سو ارب روپیہ ترکھیاتی بجٹ تھا کتنا تھا ساڑے چھے سو ارب روپیہ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کی جو مانگے تانگے کی حکومت ہے جالی مینڈیٹ والی انہوں نے اس میں ساڑے چار سو ارب کا کٹ لگایا اور گزارش کرتا چلوں سولہ فیصد تھا بہاولپور کا اپنا ساؤدھ پنجاب کا بجٹ جو ہم چھتیس فیصد ہم نے اس کو اس کو لے کے گئے اس کا کیا مطلب ہے سولہ سے چھتیس فیصد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو سو اٹھائیس ارب روپیہ جو ہے ہم نے ساؤدھ پنجاب کا بجٹ رکھا آج پورے پنجاب کا جو بارہ کروڑ کا صوبہ ہے اس کا کل بجٹ پی ٹی آئی نے دو سو پینتیس ارب روپیہ رکھا ہے ہم نے صرف اس وقت ساؤدھ پنجاب کا جو بجٹ تھا وہ دو سو اٹھائیس ارب تک ہم لے گئے تھے تو یہاں پر کیا ڈیویلپمنٹ ہونی ہے آپ یہ دیکھیں کہ دو جو مین آرٹریز ہیں دو جو مین آرٹریز ہیں دو سو تیس کلومیٹر کی جو عبدالحکیم موٹر روپیہ ہے وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے بلکل تیاری پر ہے ایک تو ایک سو اٹھائیس ارب روپیہ کا منصوبہ ہے جو کہ اپنا جو ہے وہ وہ شاندار منصوبہ ہے سیپک کا وہ حصہ ہے اس کو ابھی تک انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ کھولنا گوارہ نے کیا کہ ساؤدھ پنجاب کے عوام کو جو ہے وہ اس سے اپنا جو ہے نا وہ بینیفٹ لے سکیں پھر یہ اپنا جو ہے وہ ملتان اور سکر جو موٹر وے ہے تین سو تیرانوے کلومیٹر وہ تقریباً نوے فیصد وہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اس پہ بھی اپنا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور ابھی حالیہ ہمارے یہاں پر پنجاب کے سینر مرسل نے فرمایا تھا کہ یہ اوریج لائن جو ہے وہ سفید ہاتھی ہے اور اسی دن سپریم کورٹ کی observation آئی تھی کہ اوریج لائن جو ہے وہ لہور والوں کے لیے توفہ ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے نیازی صاحب یہیں پر سامنے نظر آتی یہاں سے میٹرو بس اس کو جنگلہ بس کہا کرتے تھے اور پانچ سال بعد ان کو پشاور میں میٹرو بس بنانا یاد آگئی یہ اپنا جو ہے نا ایک پاکستانی کے ناتے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک سو ارب روپیہ تک اس کا تخمینہ چلا گیا ہے ابھی تک خندر نظر آتے ہیں اور میں چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ ستم دریفی یہ کہ لوگ اس کے جنگلے کا سریعہ اٹھا کر چوری کر کر مارکٹ میں بیچ رہے ہیں اور اس سو ارب کی میٹرو بس جو آج ابھی خندر ہے پشاور کی ہم نے اللہ کے فضل کرم سے تین میٹرو بس لہور کی پنڈی کی ملتان کی سو ارب میں مکمل کی اور نیای صاحب کہتے ہیں کہ یہ ستر ارب کا منصوبہ ہے سفید ہاتھی ہے آپ ہی کی کابینہ کی ریپورٹ یہ کہتی ہے نیای صاحب کہ یہ منصوبہ تیس ارب میں مکمل ہوا ہے تو میں یہ بارہا گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ آپ کی معیشت اس وقت ونٹی ڈیٹر پر ہے آپ اس پر سیاست نہ کریں شہباز شریف نے پہلے دن on the floor of the house کہا تھا آئیے اکسادی چیزوں کے لیے معاشیات کے لیے ایکانومی کو بحال کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط تابون کرتے ہیں پوری قوم نے یہ بات سنی لیکن جواب میں گالیاں ڈاکو چور جیلیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں آج پاکستانی قوم کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پانچ مہینے گزر جانے کے بعد تیسرا بجٹ پیش کر دینے کے بعد گالیاں دینے سے پانچ مہینے میں معیشت سمل گئی ہے کیا نیائی صاحب آپ کے جنوں کی گیدر بھکیوں سے کیا اپنا جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ بہت کم ہو گیا یا 71 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے 35 فیصد روپے کی اپنا قدر میں کمی ہوئی ہے جو پاکستان میں unprecedented ہے اور اس کے ساتھ موڈیز کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا اس منی بجٹ پہ کہ growth rate ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی exports بڑھتی ہیں جب ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خاطرخہ جو ہے وہ بہتری نہیں آئی دو اشاریہ چار خرب آپ نے اپنا state bank سے آپ نے کرزہ لے لیا اور موڈیز نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ آپ کی مواشی مشکلات بڑھیں گی اور جو ہے روز معیشت کا اپنا جو ہے نا وہ بیڑا خرک کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ دو دن پہلے اپنا نیازی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مواشی حالات بہتر نہیں ہیں شکر ہے کہ پانچ مہینے کمر توڑ مہنگائی کے بعد ریڈی والوں کو دکان داروں کا روزگار چھیننے کے بعد قومی اسمبلی کے ایوان گالیوں کے گونجنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے ایوانوں میں گالیاں گونجنے کے بعد آپ کے وزیروں کے مو سے غلیز گفتگو نکلنے کے بعد پانچ مہینے بعد جائے صاحب آپ کو ہوش آئی ہے کہ مشت ٹھیک نہیں ہے یہ تو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں معیشت کے لیے پاکستان کے لیے آپ ہی نے گالیوں سے قائد حضب اختلاف کی توازو کی تھی اور گرفتار کر لی آپ نے جہاں پر آج تک جو ہے ایک پائی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی تو اگر پاکستان کی پرواہ نہیں ہے تو کرتے جائے کام ورنہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ساؤت پنجاب میں جو پبلک سرویس کمیشن کا جو کوٹا ہے وہ ہم آٹھ فیصد سے اٹھائیس فیصد دے گئے جو جوب کا کوٹا ہے میں آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ وسائل مہیا نہیں کر رہی اور نہ ہی عوام کو سہولیات دے پا رہی ہے نواز شریف علیل ہے وزریالہ نے فوری ہسپتال منتقل کرنے کے منظوری دے دی ہے سرویسیس ہسپتال میں انتظامات بھی مکمل علاج کے لیے میڈیکل بورد تشکیل دے دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک وی وی آئی پی کمرہ بھی تیار کیا گیا ہے جس میں فریج ٹی وی دو بیٹس دو سوفے اور ٹیبل کی سہولت بھی موجود ہے ساتھ ہی ساتھ سیکیروٹی بھی مزید بڑھا دی ہے جی ہاں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائدگان سے زیشان ملک اور بلال چودری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پہلے زیشان ملک سے بات کرتے ہیں زیشان بتائے گا کورٹ لکپا جیل سے نواز شریف کو کب منتقل کیا جائے گا کون سی قانونی پیچیدیاں حائل ہیں جیل حکام کا کیا کہنا ہے جی بلکل سابق وزیر آزم یا نواز شریف کا آپ سے کچھ دیر بعد یہاں کورٹ لکپا جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا سیکیورٹی کے ساکترین انتظامات کیا گئے ہیں یہاں پہ جو روانہ کرنے لئے سکارٹ تھا وہ یہاں پہنچ چکا ہے اس وقت سپریٹنڈرن کورٹ لکپا جیل کے روم میں موجود ہوں یہاں نواز شریف جو بھی کاغذی کاروائی ہے سیکیورٹر جو قیدی کی حاضری ہوتی ہے اس پہ وہ دستخط کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا اس وقت سیکیورٹی ایل کار یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سیکیورٹی کلیرنس ہو رہی ہے جیسی کلیرنس مل جاتی ہے لاہور پولیس کی جانب سے پھر سابق وزیراعظم کو یہاں سے لے جائے جا سکے گا صبح سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ بارہ مجھے لے کے جا رہے ہیں دو مجھے لے کے جا رہے ہیں لیکن گیل حکام موجود رہے گا بلال چہدری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا سرویز ست پتال میں نواز شریف کو منتقل کیا جا رہا ہے کیا کیا انتظامات کیا گئے ہیں جی پی کو سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا کچھ روز قبل چھے رکنی جو میڈیکل بورڈ تھا جس میں سینئر پروفیسر شامل تھے کارڈیولوجس شامل تھے انہوں نے ان کا طبی معاینہ کیا تھا اور یہ تجویز دی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو چونکہ دل کے آرزے کے ساتھ ساتھ دگر بیماریوں میں مبتلا ہے جس میں ہائی بریڈ پریشر ہے شگر ہے اور گردوں میں پتری ہے تو ان کی جنرم سے یہ ریکومنڈیشن دی گئی تھی کہ میاں محمد نواز شریف کو کسی جو ٹیچنگ ہسپیٹل ہے جنرل ہسپیٹل وہاں منتقل کیا جائے جہاں پہ ان کی جو ہے وہ دگر جو بیماری ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جاسے گئے اس حوالے سے میکمہ داخلہ نے ایک نوٹیفیکشن آج جاری کیا تھا جس کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو آج سرسیس ہسٹال میں منتقل کیا جائے گا اور یہاں پہ اب سرسیس ہسپیٹل کی انتظامیہ کی جانب سے وی وی آئی پی بلوگ کو ایک جو روم ہے وہ مختص کیا گیا ہے وہ نہ صرف بلکہ ایک روم ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈگر بھی اپارٹمنٹس ہیں اور جو ملنے کے لیے لوگ آئیں گے ان کے بیٹھے کے لیے یہاں پہ خاصل خان جو اقداماتہ وہ کیے گئے ہیں اور یہاں پہ تقریباً جو ان کے روم ہے اس کے ساتھ کے جو دو اپارمنٹس ہیں وہاں پہ تقریباً چاریس سے پچاس افراد کے پیٹھنے کی گوجہش ہے اب سے کچھ تیر قبر ہسپیٹل ان سامیہ میں پرنسپل محمود آیاز نے جو وی وی آئی پی روم ہے اس کا وزر کیا اور تفصیلی جائزہ لیا کہ جو روم ہے اس میں کسی قسم کی جو سہولیات کی کمی ہے وہ تو نہیں رہ گئی اور اس کی جانب سے دیگر جو ڈاکٹرز تھے جن کو وہاں پہ ہائر کرنا تھا اور جو نرسیس تھی ان کو بھی سخت انسٹرکشن جاری کی گئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ تمام بیلاس چہدری اور زشان ملک آپ دونوں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یہاں وقت تو آئے بریک کا رہیے لاہو نیوز کے ساتھ یہ دیری لانڈ فارمز میں جہاں ہم آپ کو دیتے ہیں اپنی آسٹریلین کاؤس سے حاصل کرتا ہنڈویٹ پرسنٹ ہارمون فری خالص تو ہمارے آٹومیٹ